تو حالاتیں حاضرہ سب سے پہلے تو کیا آپ گئی تھی کل یہ آٹھ مارچ جا تو عورت مارچ میں گئی تھی نہیں انفرچنیٹلی میں نہیں جا سکی کیونکہ میری ایک اینیمیشن فلم کی ڈبنگ تھی اور چونکہ کل میں ملک سے باہر جا رہی ہوں تو وہ مجھے کمیٹمنٹ پوری کرنی تھی اور میں وہاں سے نکل نہیں پائی اچھا اوکے اور اس کو لے کے اس کے ناروں کو لے کے اور بہت ساری باتیں ہیں تو آپ کا کیا اپیننٹ کیا آپ کا اس پر دیکھیں میں تو اس کو ویمنز ڈے کو ایک ہیومن ڈے کہنا چاہتی ہوں اگر ایسا ہو کیونکہ انسانوں کی حقوق کی بات ہو رہی ہے عورت بھی انسان ہے مرد بھی انسان ہے اور زیادتی کسی انسان کے ساتھ بھی ہو اس پر آواز اٹھانی چاہیے عورتیں چونکہ عمومی طور پر کمزور سمجھی جاتی ہیں ہر طبقے کی مختلف ویریٹی آف ویریشن آف ٹربلز ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو زیادہ نمائیہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آہ بہت تخلیقی ظاہر زہن کی حامل ہیں ماشراللہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے تو اگر اگر آپ کو سیجیسٹ ایک سلوگن کو جانتا ہے تو کیا سلوگن ہوتا ہے ایک سلوگن جو مجھے بہت ایتھنٹک لگتا ہے جس میں سب کچھ آجاتا ہے اگر میں پوسٹر لکھتی تو میں یہ لکھتی میری زندگی کا ہر فیصلہ میری مرضی ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے میرے فیصلے میری شادی کے فیصلے میرے بچوں کے بارے میں ان کے مستقبل کے فیصلے میری اپنی ذات سے حوال میں یہ پڑھنا کتنا ہے مجھے کہاں نوکری کرنی ہے تو اس طرح کے بہت سے فیصلے ہیں اور آپ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کبھی ہوتے ہیں نارے بھرپور درجمائی نہیں کر پاتے الفاظ کے کم استعمال الفاظ کے چناؤں کی ویسے تو اگر کوئی یہ تاثر لیتا ہے کہ ان ناروں جیسا لیتا ہے کہ جیسے کوئی جنگ ہے کہ یعنی تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی ہم کی سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہاں تو بہت سارے فیصلے تو باہمی مشاورت سے ہی ہو جائیں تو بہت اچھا اور ایسا ہوتا بھی ہے دیکھیں زندگی میں ہم جیسے جو بھی ہماری زندگی کا راستہ ہے جو بھی پروفیشن ہے ہر کام کے دو انداز ہوتے ہیں مقصد وہی ہے میرا جو سب کا ہے صرف اگر لفظوں کو پھر کر کے بدل دیا جائے تھوڑے پولائٹ وے میں کہہ دیا جائے کہ کھانا آپ بھی تو گرم کر سکتے ہیں میرے خیال یہ ہے مجھ سے تو خیر نہیں پوچھا گیا لیکن مجھے لگتا تھا کیونکہ ان کی انٹینشن تو وہی تھی جو میں کہہ رہی میں لیکن شاید ہماری سوسائیٹی اتنی ڈریکٹ بات کو غلط سمجھ لیتے ہیں تو اگر آپ ہوتی تو آپ نے بتایا کہ مجھ سے نعرہ پوچھے داتا تو میں یہ نعرہ سیجز کرتی اور اگر آپ کا اختیار ہوتا ہے تو آپ کچھ نعرے حضف بھی کروا دیتی ایک دو چیزیں مجھے نہیں اچھی لگی تھی ویجولی بھی دیکھنے میں کہ میں بیٹھ گئی ہوں تو وہ بالکل عورتوں کو بھی ایسے بیٹھنا چاہے کیونکہ سائیڈ پہ بیٹھنے سے سیفٹی نہیں ہے کئی دفعہ عورتیں گر بھی جاتی ہیں اور اگر کوئی ایسے بیٹھنا چاہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑے بھی ایسے مرخے ہوتے ہیں یا شلوارے کمیزے ہوتی ہیں بائیک پہ بیٹھنے والی خواتین کے کئی دفعہ دوپٹے پھس جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن اس کو بھی شاید یہی بات اگر تھوڑے لفظ پولائٹ ہوتے تو نہ چپتی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ایک معذرت کے ساتھ تھوڑا سا انتہا پسندانہ رویہ بہت آگیا ہے دونوں طرف میں شاید دونوں طرف سے کیا مطلب ان باتوں پہ جس طرح سے ٹکر ماری گئی ہے وہ تو بہت زیادہ بڑی ٹکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ایک واقعہ ہو اس میں تو زبان کا استعمال جب اس کی تو حمایت کی نہیں جا سکتی وہ تو without any ifs and buts condemnable وہ تو ہے ہی وہ تربیت کی کمی ہوتی ہے لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا حوصلہ اور بات سننے سمجھنے کی صلاحیت دونوں طرف سے ضروری ہے دلائل سے بات کریں آگے بڑھتے ہیں بلکس ہے صحیح بات اچھا دلائل آگے بڑھتے ہیں سنجیزہ سنجیزہ سی بات ہو گئی بہت